مولویوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بے وقوف ہوتے ہیں نا تو ہمارے اتنے بچے نہیں ہوتے ہیں سمجھ رہے ہو؟ ہمارے اتنی بیگمات نہ ہوتی ہیں بے وقوف آپ لوگوں جو ان کی باتوں میں آگئے ہو اپنی خوشیوں کو بھی برباد کر دیا خاندانوں کو بھی تباہ کر دیا سب سے زیادہ محبت مرد کو عورت سے ملتی ہے آٹھ ڈپریشن کے لیے کیا کچھ ختم ڈپریشن ختم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا قرآن کیا کہتا ہے اللہ نے تمہارے لئے بیوی کو بنایا تاکہ تمہیں سکون ملے سکون ڈپریشن کی اُلٹ اگے نہیں ہیں تو نیچرلی جو انسان کے سکون کے لیے جس مخلوق کو پیدا کیا گیا مرد کے لیے وہ کیا ہے؟ عورت ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے تو جو اسی سے دور بھاگ رہا ہو یہ غیر قانونی طریقے سے حاصل کر رہا ہو جو جس سے ڈپریشن بڑھتی ہے لوگ کہہ سکتے ہیں ہماری تو اتنی گل فرینڈز ہیں دیکھو گل فرینڈ آپ کے ساتھ رہنے کی پابند نہیں ہوتی وہ کسی بھی وقت مارکیٹ سے شاٹ ہو سکتی ہے وہ ڈپریشن کم نہیں ڈپریشن بڑھانے کا ذریعہ ہے جبکہ بیوی کو چھوڑنے کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے عورت اپنی مردی سے جا نہیں سکتی ہے تو یہ جو احساس ہے نا مرد کو کہ یہ میری ہے جب تک میں طلاقے نہیں دوں گا خولا کے پیپر پر سائن نہیں کروں گا یہ کہیں جا نہیں سکتی اس کا جانا ہی لیگل ہوگا یہ چیز مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے اب یہ پتہ ہے کہ میری ہے یہ مرنہ آپ کو جب پتہ ہی نہ ہو کہ اس کو وسیم اچھا لگ رہا ہے کبھی غفار اچھا لگ رہا ہے گل فرینڈ میں تو یہی ہے نا تو یہ تو خودکشیاں کر رہے ہیں جا کے گل فرینڈ بوائی فرینڈ والے دیکھ لو جا کے آپ عورت کو بھی جب یہ احساس ہوتے کہ میں کہیں جا نہیں سکتی سوال پیدا تو عورت تو پابند ہو گئی نا اس کو کیسے سکون ملے گا جب اس کے پاس ایک دوسرے مرد کا آپشن ہمیشہ کے لیے ختم اس کو بھی اب نباہ کر کس کے ساتھ کرنا ہے پتہ ہے بھئی اب میرے مقدر میں کون ہے یہ ہے اب اس کو بھی یہاں سکون ملے گا جب آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے نا دیکھو بوفے میں جا کے ٹینشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا آدمی کہتے ہیں بریانی کھاؤں یا کباب کھاؤں یا میں وہ کھاؤں اب میں بٹیر بٹیر کھاؤں کیونکہ کل پشاور والوں نے بٹیر کھلا ہے مجھے پشاور میں نے چپلی کباب دیکھا گول قسم کا میں نے کہا بھائی یہ چپلی کباب بڑا اچھا بنتا ہے نا وہاں تو یہ ڈیزائن کیوں چینج ہو گیا انہوں نے کہا بھی یہ ایسا ہی میں نے کہا یار آپ لوگ نے نا کراوس بریڈنگ کی ہے چپلی کباب یہ کراوس بریڈنگ کے نتیجے میں ایسا چپلی کباب وجود میں آیا ہے پرنا چپلی کباب کو تو کہتے ہی چپلی اس لئے کہ چپل کی طرح ہوتا ہے نا وہ ایسے چپٹا ہو فارمی مرگیوں کی نسلیں چینج ہو گئیں ہر چیز کی چینج ہو گئیں کباب کی نسل بھی اس کو میں نے کہا شامی کباب کے ساتھ کراوس بریڈنگ ہوئی یا کوفتے کے ساتھ لگ رہا تھا مجھے کیونکہ نہ پورا چپٹا تھا نہ کوفتے کی طرح گول تھا بیچ کی کوئی تو یہ کوفتے کے ساتھ کراوس بریڈنگ کے نتیجے میں وجود میں آئے زائقہ بہرحال اس کا وہ ہی تھا ابھی کراوس بریڈنگ میں خالی شکل چینج ہوئی ہے اگلی نسل میں چپلی کباب کا ٹیس بھی چینج ہو جائے گا تو میں نے کہا یار جو روایتی کھانا ہے نا پشاور کا اس کو تو ویسے ہی رہنے تو میرے بھائی اس کو اگر کراوس بریڈنگ کر کے کوئی نئی چیز بنانی ہے تو اس کو نام کچھ اور دے دو نا کیا خیال ہے بھائی اچھا خیر کہاں سے وہاں چلی ہاں بوفے میں جاؤ تو ٹینشن کم نہیں ہوتی تب ہی بوفے میں لوگ کبھی کبار جاتے ہیں ویسی کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے یا ٹرائی کر لیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھوک لگ رہی ہو اور ایک قسم کا کھانا آپ کے سامنے آ جائے اور وہ آپ کا مرغوب ہو آپ کی مرضی کا ہو تب ہی بیگم اپنی مرضی کی ہو تو پھر سکون دے گی اگر کسی نے لاکے پہنا دی ہے پھر تھوڑی یا بعض دفعہ کوئی لاکے نہیں پہناتا خود پہن جاتی ہے وہ اللو بنا لیتی ہے کوئی بس فیس بک پہ نا آج کل یہ بہت ہو رہا ہے تو خیر تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کا ہل کس چیز میں رکھا ہے نکاح میں رکھا ہے آدم علیہ السلام جنت میں ٹینشن میں تھے تو یہ لیبرل لوگوں کو بیچاروں کے پاس یہ آپشن نہیں ہے ان کمبختوں کی 35-35-40-40 سال پڑھائی لکھائی میں عمر گزر جاتی ہے یہ تو ڈپریشن کے پورے کنستر ہیں میرے بھائی سمجھ میں آرہی ہے بات کی نہیں آرہی ہے خدا نے جو ڈپریشن دور کرنے کے لیے بی بی کو پیدا کیا تھا اس سے یہ دور رہتے ہیں اور ڈپریشن بڑھانے والی چیزیں جس کو گل فین کہا جاتا ہے اس سے یہ انجوائے کرتے ہیں تو یہ تو میں تو اس پہ یہ لوگ جب آتے ہیں میرے پاس کے ٹینشن میں کہتا ہوں ابھی تو زندہ کیسے بھائی تجھے تو مر جانا چاہیے نیچر سے بغاوت کرنے والا کبھی سکون میں نہیں ہوتا پھر انسان کو ایک ٹائم پہ اولاد چاہیے بیٹے بیٹیاں چاہیے وہ نہیں ملے وہ سو دفعہ کہے گا کہ میں ٹینشن میں نہیں ہوں لیکن حقیقت میں کیا ہوگا وہ ٹینشن میں ہوگا دیکھو ایک خاندانی بات کرتا ہوں اللہ کرے سمجھ میں آجائے ڈپریشن یہ بڑی عجیب بیماری ہے کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھیں آپ وہ بتائے گا ڈپریشن کا اظہار لوگ بعض دفعہ لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا ہم ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں حالانکہ وہ ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں دیکھو بعض دفعہ انسان کو بخار ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں دھوپ کی وجہ سے میرا ماتھا گرم ہو رہا ہے دھرما میٹر لگائیں گے تو پتہ چلے گا بھائی یہ دھوپ کی وجہ سے نہیں ہے یہ ٹیمپریچر آپ کا اندر کا بڑھ گیا ہے تو اسی طرح کسی سمجھدار کے پاس آپ بیٹھیں گے نا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو آپ کے اندر اب نورمیلٹی ہے نا بلا وجہ ہس رہے ہیں بلا وجہ اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں بلا وجہ مشہور ہونے کا شوق ہر چیز میں ٹانگ اڑا رہے ہیں آگے گھس رہے ہیں یہ بھی بہت دفعہ میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ بہت دفعہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے جب انسان کسی ٹینشن میں ہوتا ہے تو اب نورمیلٹی والی کیفیات ہوتی ہیں اس کی وہ کچھ ہٹ کے کام کر رہا ہوتا ہے آپ کو بعض لوگ بہت خوش نظر آئیں گے یعنی ایسے خوش نظر آئیں گے کہ وہ اتنا خوش کوئی ہوتا نہیں ہے حقیقت میں وہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں وہ بتکلف ہسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بات بات پہ کیونکہ ان کو ٹینشن نے اندر سے ڈیمیج کرنا شروع کر دیا ہوتا ہے ان کو ہسی کا کوئی موقع ملے نا تو وہ نورمل نہیں ہو رہے تھے بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہسرے ہوتے ہیں تو بہت سارے مختلف اظہار ہیں یعنی تو آج کی دنیا میں اکثریت اگر میں حلفیہ کہونا اکثریت ڈپریشن کی مریض ہے تو میری یہ بات غلط نہیں ہو نورمل میں نے صرف علماء و بزرگوں میں ہی دیکھیں معذرت کے ساتھ یا دینداروں میں دیکھیں ورنہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کھسکاوہ ہوگا بورا سیٹ آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں یا جو بیان سننے ہیں ان کے علاوہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں سے فرما جو فریم ہے نا وہ تھوڑا سا آڑا ترشاہ ہوگا بجا کیا ہے نیچرل لائف ہی نہیں ہے جو تمیز کی ایک زندگی تھی پالے ہوتے نکاح کرتے بیوی ہوتی بچے ہوتے صحیح ہے نا پھر کمانے کی فکر کرتے دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے مرتے بے لوگوں سے عبرت حاصل کرتے بھائی جو کمان لیا ٹھیک ہے نہیں کمان لیا پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کسی پاس پیسہ آگیا کسی پاس نہیں آیا تو نہیں آیا تو وہ کہہ رہے چلو یار ہم غریبی ہیں ہمارے غریب خانے میں کبھی تشریف لائے بس یہ کہہ کے انجوائی کرتا تھا لائف کو اب تو بھائی ایسا پاگل ہو گئے ہیں دیواروں ہیٹوں سے ایسا دل لگا لیا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے وہ اس کی ٹینشن میں جائے گا جس کے پاس دولت آگئی وہ شو مارتے مارتے ہی نہیں تھکے گا کیونکہ جب عزت زلط کا میار دولت ہے کل میں کسی سے پاس بیٹھا ہوتا میں نے کہا یار آئی فون زیادہ اچھا ہے یا سیمسنگ کوئی ماہر تھا ماہر فون ہی یا تو جو جسی فریلڈ کا ماہر ہوتا ہے میں اس سے نالج بہت لیتا ہوں تو میں نے کہا یہ بڑے لوگ اس میں بڑا مناظرے ہوتا ہیں جی آئی فون ہونا چاہیے کوئی کہتا ہے وہ اس کی اپلیکیشن بڑی مشکل ہیں کوئی کہتا ہے نہیں سیمسنگ ہونا چاہیے وہ آسان ہے کوئی کہتا ہے نہیں آئی فون آئی فون ہے کوئی کہتا ہے نہیں جی ششکیں ہیں بس وغیرہ وغیرہ تو وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے پشاور کی بات کر رہا ہوں اس نے مجھے بولا مصاب جو بھی آپ کو آئی فون والا نظر آئے گا جیب میں یوں کر کے نکالا ہوا ہوگا یہی اس کی علامت ہے کہ یہ آئی فون والے سائیک ہی ہوتے ہیں میں نہیں کہتا سارے سائیک ہی ہوتے ہیں کیرن کو بتائے مشکل ہے اس کی اپلیکیشن کیا ہے بہت مشکل ہے چیزیں آسانی سے ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتی ہیں ہر اپلیکیشن کی پیمنٹ دینی پڑتی ہے بغیرہ بغیرہ اور لیکن پھر بھی اتنے مہنگے مہنگے فون رکھے اچھا جتنے وہاں آئی فون والے بیٹھے ہوئے تھے سب نے جیبوں سے باہر نکالا ہوا تھا اور واقعی یہی اسٹائل تھا آدھی آدھی جیبیں تھی اور تین کیمرے جو ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے تھے میں نے یوں کر کے دیکھا سیمسنگ والوں نے سب نے میں نے بھی سیمسنگ والوں نے یہاں جیب میں رکھا ہوا دیکھتا میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا بہت سے لوگوں کو مجھے کیا پتا بھائی میں آئی فون اچھا ہے یا سیمسنگ اچھا ہے کچھ لوگوں کے لئے آئی فون ہے کچھ کے لئے سیمسنگ ہے یعنی انڈروائیڈ ہے تو وہ تو ایک الگ بحث ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کیونکہ آئی فون کی ایک مانگ ہے نا سوسائٹی میں تو اکثر آپ کو آئی فون والے ڈپریشن کے وہ لوگ مریض نظر آئیں ان کو یہ شوق ہوگا یہ دکھائیں جس سے میری سوسائٹی میں کیا ہو عزت اب آپ بتاؤ یار نہیں ہو کیونکہ یہ جوانی آہستہ آہستہ لڑکتی ہے دولت بھی ایسی چیز ہے نا جب قربانی کا گوش تقسیم ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا بہت سے غریب مساکین بھی جب ان کو پتا چل جاتا ہے کہ اب یہ ڈیوائیڈ ہونے والے ہیں جب جانور زبا ہوتا ہے کوئی غریب آپ کے غریب آئے گا نہیں آئے گا خال اتر رہی ہوتی ہے غریب وہ چھے چھے کلومیٹر دور سے گزر رہے ہوتے ہیں جہاں ساتھ حصے لگے اگر آپ کسی ایسے علاقے میں آئے جہاں غربہ بھی ہیں تو وہ بچارے غریب مسکین بھی لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں یہی حال ہوتا ہے آپ کے پاس جب کروڑوں عربوں کی دولت ہے اور دین نہیں ہے اولاد کو بھی آپ نے دین نہیں سکھایا آپ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آپ کے بچے ندیدوں کی طرح اببا کی بوٹیاں نوچنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ابھی اببا مرے گا اور پیسہ ملے گا میں نے کسی غریب کو نہیں دیکھا کہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد اپنے باپ کو شادی سے روکا ہو مالداروں کو بہت دیکھا ہے عرب پتی ہیں پتہ ہے ہمیں وراثت میں ایک ایک عرب روپے تو ملے گا لیکن باپ کو شادی نہیں کرنے دے رہے ماں کے مرنے کے بعد دوسری زندگی میں تو دور کی بات ہے ماں کے مرنے کے بعد نہیں کرنے دے رہے کہ بارہ اشاریہ پانچ فیصد بیوہ کے پاس چلا جائے گا تو فے یار تمہاری زندگیوں پر باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو یار یہ سارے لائف دیکھے وہ واقعات بتا رہا ہوں میں کوئی اخباروں کی نیوز نہیں بتا رہا ہمارے پاس کیسز آتے ہیں اور داڑیوں والے بھی ہیں اس میں اس کا مطلب اوپر سے داڑی ہے اندر داڑی نہیں ہے ذکر اللہ نہیں ہے اللہ بھی ذکر اللہ ہی تطمئن القلوب جو میں نے کہا نا کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے تو اللہ دل میں ہے ہی نہیں دنیا کی محبت کے گٹر اُبل رہے ہیں دلوں کے اندر ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دیکھو اللہ کی محبت کے چشمیں اُبلتے ہیں بھائی بعض لوگ ایسے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو اللہ کی محبت کے چشمیں اُبل رہے ہوتے ہیں آپ بھی ان چشموں سے سہراب ہوگے ہم جب اپنے شیخ حضرت مفتی رشید نماز صاحب کی محفل سے اٹھتے تھے ایسا لگتا تھا بلکل دنیا کی کوئی دو ٹکے کی حیثیت حالکہ حضرت بہت پیسے والے تھے پرنا پیسے والے کے پاس بیٹھ کے تو دنیا کی محبت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے ہمارے حضرت کے پاس پیسہ بہت تھا مگر بیٹھنے کے بعد دنیا کی محبت بڑھنے کے بجائے کم اتنا پیسہ تھا کہ گھڑی حضرت کی لاکھوں روپے کی تھی یہ جو گھڑی ہے لاکھوں روپے کے گھڑی لاکھوں روپے کے گاڑیاں وہ کوئیت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی یہاں حضرت کو حضرت کی شان کے مطابق گاڑی ملی نہیں رہی تھی اتنی بڑی لمبی چوڑی گاڑی اور گھر ایسا لکجری بنایا ہوتا حضرت نے ذاتی گھر نہیں تھا لیکن جو گھر تھا اس کو بہت سجایا ہوتا بہت ائر کنڈیشن کے بغیر رہتے نہیں تھے ایسے کھانے پینے بڑے خاندانی قسم کے لیکن وہاں بیٹھنے کے بعد بات بجائے دنیا کی محبت پیدا ہونے کے کیا ہو رہی ہے بولو کمال تو یہی ہے نا دیکھو جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ اگر باتیں کرے دنیا کچھ بھی نہیں آپ کہیں گے تیرے کو کیا پتہ تیرے پاس پراتھے کے بھیسے تو ہیں نہیں کیا خیالیں جیسے جب میں دوسری شادی پر بیان کرتا ہوں نا بہت سے لوگ مخالفت کرتے ہیں کچھ تو نظریاتی طور پر کرتے ہیں کچھ لے کرتے ہیں کہ وہ دمی نہیں ہے ان میں یا ان کو رشتہ ہی نہیں مل رہا ہوتا یا عمر اتنی ہو گئی ہے اور کچھ نظریاتی طور پر بھی کر رہے ہوتے ہیں تو حضرت کے پاس جب ہم بیٹھتے تھے حضرت کے پاس دولت بیٹھ اور ایسے نوٹوں کی گھڑیاں آتی تھیں جو زمینوں کے جب آتا تھا نا وہ کٹائی کے پیسے فصل کے اور حدیعہ بھی حضرت کو بہت ملتے تھے حضرت کے چانے والے بہت تھے تو ایسے ایسے نوٹوں کی گھڑی رکھی ہوتی تھی تو اتنی نیچے نہیں میز تھوڑی اوپر تھی یوں سمجھتے ہیں آپ اتنی گھڑی بھی بہت ہے میرا حضرت کیا کرتے تھے جو اپنا مہینے کا خرچہ تھا نا حضرت کا جو شاہانہ اسٹائل اس اسٹائل کے پیسے نکال لیتے تھے اس میں گیس بجلی کا بل مہانہ کھانے پینے کا خرچہ باقی سارا صدقہ باقی سارا کیا بھائی یہ چیزیں تو ایک طفعہ خرید آتی نہیں گھڑی اچھی لے لی گاڑی اچھی لے لی اور بچے چونکہ حضرت کے سارے اسٹیبل تھے مدینہ یونیورسٹی چلے گئے تھے سعودی عرب پڑھ لکھے تو بچوں کے پھر حدت تھے فگر ہی نہیں کی کہ بچوں کے لیے پروپرٹی بناوں یہ کروں وہ کروں نہ نہ بچے خود حضرت بلکہ اپنے بچوں کے بارے میں کہتے تھے نیک ہوں گے تو اللہ کھلائے گا نہیں ہوں گے تو پھر کیوں کھائیں بھائی کو لیکن اللہ کا شکر ہے وہ نیک ہیں الحمدللہ وہ عالم بنے مدرسے میں پھر مدینہ یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا پھر وہاں سے مختلف ملکوں میں تبلیغ کے لیے تشکیل ہو گیا تو وہ خود اسٹیبل ہو گئے تو حضرت نے پھر گھری نہیں بنایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے جب بچے بھی اسٹیبل ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کیا کرنا ہے تو جتنا پیسہ آ رہا ہے ذاتی گھر ایک انچ بھی جگہ نہیں لی پھر آخری عمر میں میں نے بتایا نا بار بار جب اللہ بہت زیادہ دے کہ آپ خوراک بھی اچھی کر لو لباس بھی اچھا کر لو اور بچوں کی تعلیم پہ بھی خرش کر لو سواری اچھی کر لو پھر اگر بچ رہے ہیں تو یار پروپرٹی پہ لگو پروپرٹی پہ لگتا بہت ہے اتنی پروپرٹی کی سے ہمیں محبت نہیں ہونی چاہیے اور اس کا آؤٹپٹ اتنا نہیں ہے جیتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہاں پروپرٹی بزنس کے لیے لینی ہے تو ایک الگ بات ہے وہ تو بزنس تو پھر ہر طرح کے جائز ہے آپ پروٹ لے رہے ہو تاکہ میں بیش دوں یا گھر خریدا تاکہ میں مہنگا ہونے پہ بیش دوں وہ تو ایک بزنس ہے اپنے رہنے کے لیے دیواروں اینٹوں پہ اتنا ڈھوس دینا جبکہ عمر آپ کی جس کو بہت پیسہ دیا وہ کر لے نہیں دیا تو بھائی یہ مصافر خانہ ہے دیواروں اینٹوں سے دیل نہیں لگانا تو حضرت نے نہیں بنایا بلکل آخر عمر میں پھر حضرت نے اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ لے لیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس کیا ہو جائے ٹھکانہ ہو جائے کیوں بچے چکے باہر تھے تو ضرورت اس کی بھی نہیں پڑی تو وہ بھی اپنے لیے نہیں لیا اپنے لیے کرائے کے گھر میں ہی رہنا ہے کیا دروت ہے بھائی دیواروں اینٹوں سے دل لگا لیکن اس گھر کو ایسا سجایا ہوا تھا اب حضرت اگر فکر کرتے نا شروع سے اپنا گھر تو گھر تو شاید اپنا ہو جاتا نہ سجایا ہوا ہوتا نہ خوراک اچھی ہوتی نہ گاڑی اچھی ہوتی نہ گھڑی اچ سہی ہوتی اچھا گھڑی کی یہ نہیں کہ کوئی ہیرے جوائرات چھچور بنا جو سے ہوتا ہے میرے جوائرات جڑے ہوئے تھے اس میں وہ گھڑی میاری ہونے کی وجہ سے مہنگی تھی تو تو اتنی دولت تھی لیکن جب ہم حضرت کے پاس بیٹھتے تھے تو دنیا کی محبت بڑھنے کے بجائے کیا ہوتی تھی کم ہوتی تھی وجہ اس کی یہ تھی کہ دل میں دنیا نہیں تھی دل میں دنیا نہیں تھی تو تو حضرت فرمائے کرتے تھے بعض لوگ داڑیاں بھی ہیں نمازی بھی ہیں لیکن جب آپ ان کے ساتھ بیٹھو تو پتا چلتا ہے دنیا کی محبت کے چشمیں تو نہیں اُبل سکتے نا گٹر اُبل رہے ہیں گندگی کے اتنی اسمیل ہے ان کے اندر دنیا کی محبت کی چونکہ ہم رہے نا کچھ اہل دل کے ساتھ یہ چیزیں صحبت کے بغیر کھوپڑی میں بیٹھتی نہیں ہیں تو مجھے یاد ہے جب میں مولوی بن کے جب میرے اسفار شروع ہوئے نا تو بڑے مالداروں میں بھی جانا ہوتا تھا جہازوں میں سفر بھی میرا شروع ہوا تو مجھے عجیب فہشت ہوتی تھی مجھے یاد ہے میں میرا خیال ہے 23-24 سال میری ایج ہوگی میں اسلام آباد سے کراچی بائی ایر آ رہا تھا اس وقت نیا نیا تازہ تازہ مولانا بنا تھا میں تازہ تازہ اور آٹھ دس سال علماء ہی کی صحبت میں بیٹھنے کو ملے دائیں بائیں جانے کا کہیں موقع پھر جب وہاں سے نگلے فارغ ہوئے تو پھر اسفار شروع ہوئے تو مجھے یاد آ رہا یاد ہے کہ میں اسلام آباد سے کراچی آ رہا تھا تو مجھے جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو دیکھ کہ عجیب سی وحشت ہو رہی تھی عجیب سی وحشت ہو رہی تھی آپ کہیں بھئی کزبات کی وحشت کیا وحشت کسے کہتے ہیں ایسی چیز مل جائے جس سے انسان کو انسیت نہ ہو بیچینی شروع ہو گئی مجھے وجہ کیا تھا اس میں نا جہاز میں سب زیادہ تر لینڈلورڈ تاجر لوگوں تاجر لوگ آ رہے تھے اسلام آباد سے سب کے سوٹ ٹائی اور بریف کیس ان کے ہاتھ میں اور لگ رہا تھا ان کی ڈریسنگ سے اور کلین شیف زیادہ تر اس میں اور ان کی گب شاب اور بیٹھے بھی تو لگ رہا تھا ساری لینڈلورڈ لوگ ہیں یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ یہ نہیں ہوتا ہے یہ نہیں اللہ معاف فرمائے کسی کو ایسا برا کہنے نہیں شاہی ایک تو چہرے پہ نور کسی کے نہیں تھا میں کہہ رہا ہے یار ان کے چہروں کی رونک کہاں گئی بچاروں کی کہ چہروں پہ نور کیوں نہیں ہے سکون کیوں نہیں ہے پھر دوسرا ایسے لگ رہا کہ یہ معذرت کے ساتھ یہ بڑے جملے کہنے نہیں شاہی مجھے لگ رہا ہے بے وہ خوب بیٹھے ہوئے یعنی دنیا مسافر خانہ ہے تھوڑی تھوڑی اور میں آپ کو بتاؤں ان میں سے اکثر اب دنیا سے جا چکے ہوں گے آپ بتاؤں اب کتنے سال قرآنی بات کر رہا ہوں اکثر وہ تو بڑی عمر کے لوگ تھے نا سارے اکثر اب اس دنیا میں کیا ہیں ان کو کیا پتا کہ یہ جو مولوی تمہارے ساتھ بیٹھا ہے نا یہ جب ممبر پہ بیٹھ کے یہ واقعہ سنائے گا تو ہم میں سے اکثر کا انہالی اللہ ہو چکا ہو یار یہ تو دو ٹکے کی عوقات میں ہیں یار دنیا اور باتیں وہ کروڑوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں عربوں کروڑوں بس یہی فلانا پلوٹ فلانی جائدات فلان پروپرٹی فلان یہ ایسی باتیں میں نے کہا یار یہ کن چیزوں سے چپکے ہوئے ہیں بھائی دنیا کو اتنا فری کراؤ جتنا دنیا میں رہنا ہے آپ مجھے ایک باہ بتاؤ آپ کے گھر والے آپ کو آلو لینے کے لیے بھیجتے ہیں ضرورت ہے آلو پیاس ٹیمارٹر کی وہاں جا کے بات کرنا یہ ضرورت ہے نا آپ گئے آپ نے پوچھا آلو یہ کتنے کا دیر ہے یہ کتنے کا دیر ہے یہ کتنے کا دھوڑا کم کر لے اس کے بعد جب آلو خرید لی اب آلو ٹیمارٹر کی باتیں ہوتی ہیں راستے میں ابھے وہاں سے آلو لیں گے اگلی دفعہ ابھے نہیں وہاں سے ٹیمارٹر لیں گے ابھے بھائی آلو لے لیا نا وہ ضرورت تھی وہ کیا تھی تو بھائی یہ آلو اور بہریر ٹاؤن کی پروپرٹی ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی آلو ہی ہے ابھی نہیں سمجھ میں آرہا جب آلو کی طرح زمین میں دفن ہوگے نا آلو کی طرح زمین میں گاڑ کے چلے جائیں گے نا گھر والے پھر سمجھ میں آیا گا یہ آلو اور بہریر ٹاؤن کی پروپرٹی دونوں کی آئیں سیم ہی ہے آپ نے کیا آلو پیار سمارٹر پہ دل لگائے باتا ہے آلو کی دو قسمیں کچھ سستے ہوتے کچھ سوڑے مہنگی ہو جاتے ہیں لیکن دونوں فنہ ہونے والے ہیں بھائی دونوں سے چھوڑ کے جانا ہے جس کو چھوڑ کے جانا ہے وہ کتنی قیمتی چیز ہو میں آپ کو ڈائمنڈ دکھاؤں اور میں آپ کو ہدیہ دے دوں کروڑوں کا ڈائمنڈ ہو آپ خوشی سے کلابازیاں کھاؤ گے پھر میں کہوں میں نے دیکھنے کے لیے دیا تھا کائنٹی ہے مجھے غم کتنا ہوگا نا آپ کو اب آپ ٹینشن میں سر پکڑ کے بڑھ مفتی صاحب نے ڈائمنڈ دے کے واپس لے لیا تو میں کہوں گا بھائی یہ ٹینشن آپ کی بنائی بھی ہے جب میں نے آپ کو دیا تھا آپ اس وقت پوچھتے کہ سچی مچھی کا دے رہے ہو یا دیکھنے کے لیے دے رہے ہو آپ نے تو یہ پوچھا ہی نہیں مجھ سے آپ پوچھتے کہ سچی مچھی کا دے رہے ہو مفتی صاحب گرفت دے رہے ہو یا ویسے استعمال کے لیے شادی میں انگوٹی میں لگا کے جائیں پھر واپس رشتہ لینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ملتا نہیں یہ غربت کی وجہ سے تو چلو ڈائمنڈ لگا کے چلے ہوں سمجھ رہے ہو نا تو آپ نے اس لیے دیا تھا تو میں کہوں گا بھائی بھی ٹینشن تیری بنائی بھی ٹینشن ہے میں نے تھوڑی دیئے میں نے تو تجھے دیا تھا تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں واپس لے لوں گا اور تُو اپنا سمجھ بیٹھا تو تُو مجھ سے پوچھ لیتا لیکن آپ کو پوچھنے کی لالچ اتنی ہے نا کہ پوچھنے کی توفیق ہی نہیں مل رہی ہم نے ڈائمنڈ دیا آپ نے گھننا بھن کے جیب میں رکھا اور نکل لیے کہ میرا ہے میرا ہے تو یہ جتنی چیزیں اللہ میاں نے دی ہیں میرے بھائی بڑی بڑی پروپرٹیاں ہزار ہزار گس کے بنگلے بہت بڑے بڑے بنگلے اور آپ کا بینک بیلنس کروڑوں اربوں روپے کا اللہ میاں کہتا ہے یہ تمہیں میں نے سچی مچی میں دی نہیں یہ دی نہیں ہے تھوڑے دن میں واپس ہے بلکہ کسی سے تو دنیا میں ہی لے لیتے ہیں واپس ہم نے بڑے بڑے تاجروں کو دیکھا ہے اللہ کی نظر ہٹی یا اللہ کی طرف سے بعض دفعہ آزمائش بھی ہوتی ہے نظر نہیں ہٹی آزمائش ہوتی ہے اور ایک دم روڈ پہ آگئے اور موت کے بعد تو ہی تو مجھے وہ جھاز میں ایسا وحشت ہو رہی کہ یار کدھر بیٹھ گیا بڑی عجیب سی وحشت ہو رہی ایسا لگ رہا تھا ہے زندہ لاشیں یعنی جن کے سینوں میں دل نہیں ہے تو چونکہ ہم اسی محول میں رہتے تھے نا ہر وقت اسی محول میں تو ہمیں یہ حالہ کہ ہم نے دولت بھی دیکھی تھی یہ نہیں کہ بعض دفعہ تو کسی نے دیکھی نہیں ہوتی تو اس کو بیچارے کو کیا بتا دیکھی بھی تھی اس کے بعد بھی ہمیں لگ رہا تھا یہ دولت دل لگانے کی چیز نہیں ہے تو بھائی یہ میں آپ کو جو اصل بیان لے کے چلا تھا کہ اسلام ہے جو آپ کو غلامی سے پیسے کی غلامی سے ریاست کی غلامی سے ہاں ریاست کے قانون کو فالو کیا جائے گا کیونکہ منیجمنٹ سے جن چیزوں کا تعلق ہے اس میں تو ریاست کے قانون کو جب کچھ لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو آپس میں رہن سہن کے لیے کچھ ان کو ذابطے بنانے پڑتے ہیں اس کو فالو کرنا وہ تو اسلام کا حکم ہے لیکن غلام کسی کا اسلام آپ کو بننے نہیں دیتا اسلام صرف اللہ کا غلام بناتا ہے اور اللہ کہتے ہیں میری غلامی بیڑی مزے کی ہے وہ غلامی یہ ہے کہ میں تمہیں تمہاری نیشرل لائف دے دوں گا موسیقی